کہتے ہیں کہ جب علامہ اقبال نے اثرارے خودی لکھی تو انگریزوں نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا لیکن علامہ اقبال نے وہ سر کا خطاب لینے سے انکار کر دیا انگریزوں نے وجہ پوچھی تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ جد تک میرے استاد مانوی میر حسن کو کوئی خطاب نہیں دیتے اس وقت تک میں آپ کا کوئی بھی خطاب قبول نہیں کروں گا انگریزوں نے کہا کہ آپ نے تو کتاب لکھی ہے لیکن آپ کے استاد نے کون سی کتاب لکھی ہے کہ جس کے سلے میں ہم ان کو کوئی خطاب دیں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی اور کہا کہ ان کی لکھی ہوئی چلتی پھرتی کتاب میں خود ہوں میری ذات کو دیکھو کہ میرے استاد نے میرے اوپر محنت کی اور میں اس قابل ہوا کہ میں کتاب لکھ پا ہوں انگریزوں کی سمجھ میں بات آگئی انہوں نے کہا کہ واقعی آپ نے جو کہا ٹھیک کہا علامہ اقبال کی بات کو مانتے ہوئے انہوں نے آپ کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ایک بندہ دل سے قدر کرے عزت کرے اپنے استاد کی لیکن ایک ہے کہ آگے سے بھی کروائے دوسروں کو بھی مجبور کر دے ان کی عزت کرنے کے لیے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسے شگرد کو پوری دنیا آج علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے پوری دنیا میں ان کا ڈنکہ بجتا ہے ان کے نام کا ان کی شاعری کا ان کی فکر کا تو لہٰذا چاہیے آپ کو بحیثیت طالب علم اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے استادہ کو احترام دینا سکھیں ان کی قدر کرنا سکھیں نہ کہ خود کریں بلکہ آگے سے بھی کروائیں چاہتے ہیں